عورتوں کے لیے جو محرم کے سامنے پردہ نہیں ہے تو کچھ چیز کا پردہ نہیں ہے جی ہاں میں سن نہیں سکا شیف کیا کہا ہے عورتوں کا جو محرم کے سامنے پردہ نہیں ہے تو وہ کن چیزوں کا پردہ نہیں ہے دیکھئے وہ چیزیں جو عام طور سے عورتیں ظاہر کر کے رکھتی ہیں جیسے چہرہ ہوا ہاتھ ہوا یا گردن ہوا یا بال ہوا یا پاؤں نیچے پاؤں کا حصہ ہوا یعنی نیچے کا حصہ پاؤں کا جو عورتیں عام طور سے عورتوں کے سامنے کھول کے رکھتی ہیں جو عورتیں عام طور سے عورتوں کے سامنے کھول کے رکھتی ہیں ان کا پردہ محرم سے نہیں ہے ہاتھ چہرہ سر پاؤں اگر محارم سے بھی فتنے کا سبب معلوم ہو تو اس سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے اگر دیکھئے فتنہ آپ کو یہ ہے کہ فتنہ ہے تب تو ہر جگہ جہاں پر بھی فتنہ ہے اس سے پردہ اور اگر کوئی اتنا بیمار نفس کا ہے کوئی محرم ہے اس سے بھی فتنے کا خوف ہے تو پردہ تو اس سے بھی ہے کیونکہ اصل سبب تو فتنہ ہی ہے تو اگر جس سے بھی فتنہ ہو تو اس سے پردہ ہے